اعوذ باللہ من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہد نامہ فضائل آہد نامہ تفسیر کبیر اور مطارق التنزیل میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز اپنے اصحاب سے فرمایا کہ تم اس بات سے آجز ہو کہ صوبہ شام اللہ تعالیٰ سے اہد کیا کرو عرض کیا گیا کیسے فرمایا جو ہر صوبہ شام اس اہد نامہ کو پڑھے گا ایک فرشتہ اس پر مہر لگا کر عرش مولا کے نیچے رکھ دے گا اور قیامت کے روز منع دیف ندا کرے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کے لئے اللہ پاک کے پاس اہد ہے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے دوسری ہروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کو ابن ابی شہبہ اور حاتم اور تبرانی اور حاکم نے باتہ صحیح اور ابن مردویہ نے روایت کیا یوں ہے کہ آپ نے آیہ کریمہ لَا يَمْلِقُونَ لَا يَمْلِقُونَ الشَّفَعْتَ إِلَّا مَا نِتَّخَازَ إِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدًا پڑھ لیا کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے تن فرمائے گا کہ جس شخص کا میرے پاس اہد ہو وہ کھڑا ہو جائے تو سوائے اس دعا اہد نامہ کے کوئی کھڑا نہ ہوگا تیسری روایت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئے جس کو حکیم ترمزی نے روایت کیا آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے سلام کے بعد یہ کلمات پڑے گا ایک فریستہ اس کو کاز کر لکھ کر مہر لگا کر رکھے گا جب بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا وہ فریستہ وہ لوشتہ لائے گا اور مذاکرے کرے گا کہ اہد والی لوگ کہاں ہیں حتیٰ کہ وہ اہد کیا ہوا ان کو دے گا تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ان کلمات کو اپنے کفن پر لکھنے کا حکم دیا جو لکھے گئے امام صفار نے ذکر کیا اگر میت کی پیشانی یا امامہ یا کفن پر اہد نامہ لکھا جائے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو بخش دے اور عذاب قبر سے معمون فرمائے شجرہ یا اہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ میت کے موں کے سامنے قبلہ کی جانب تاک کھوڑ کر اس میں رکھیں بہار شریعت و فتاوہ افریقہ بہوالا رسالہ فیض عام شاہ عبدالعزیز صاحب رمض اللہ علیہ صفحہ نمبر 38 پہ انہوں نے لکھا ہے حسن حسین میں بہوالا احمد سے کہا سوہیل راوی اس حدیث میں باروایت قاسم دعو کے ہمارے گھر والوں میں سے سب ہر دو کلام میں اس دعا اہد نامہ کو پڑھتے تھے اہد نامہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فاتنا السماوات والارض عالم الغیب والشهادات انت الرحمن الرحیم اللہم انی احضا احادا احادا احادو اليک فی حادلہ ہے موسیقی اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوِعَادِ وَاسْلَى اللَّهُ تَالَا لَا خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَعَالِهِ وَأَصْحَابِهِ يَدْمَيِّن بِرَهْمَتِكَ يَرْحَمَ الرَّهِمِينَ